پاک فوج کا ہیلیکاپٹر بلوچستان میں ہر نائی کے قریب گر کر تباہ دونوں پائلٹس میں چھے اہلکار شہید آرمی ایوییشن کا ہیلیکاپٹر گزشتہ راک فلائنگ میشن پر تھا جب حادثے کا شکار ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کا ہیلیکاپٹر گزشتہ راک بلوچستان میں ہر نائی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا پاک آرمی ایوییشن کا ہیلیکاپٹر فلائنگ میشن پر تھا جب حادثے کا شکار ہوا حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت چھ اہلکار جامع شہادت نوش کر گئے شہدہ میں میجر خورم شہزاد میجر محمد منیب سمیت سبیدار عبدالوحید حوالدار محمد عمران نائب چلیل سپاہی محمد عمران اور سپاہی شویب شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق انتالیس سالہ میجر خورم شہزاد اٹک کے رہائشی تھے ان کی ایک بیٹی ہے تیس سالہ میجر محمد منیب راول پنڈی کے رہائشی تھے ان کے دو بیٹے ہیں چوالیس سالہ سبیدار عبدالوحید کرک کے رہائشی تھے اور چار بچے ہیں تیس سالہ نائک چلیل خاریاں کے رہائشی تھے ان کے دو بیٹے ہیں ستائیس سالہ سپاہی محمد عمران خانے وال کے رہائشی تھے اور ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے 35 سالہ سپاہی شیپ جھنڈا اٹک کے رہائشی ہیں ان کا ایک بیٹا ہے پوری قوم سوکوار ہے زیراعظم شہباز شریف صدر ملکت پاکستان نے بھی خراج اقیدت پیش کیا اللہ لوحکین کے پوری قوم اپنے شہدہ کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لاحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے